اسلام علیکم دوستو آج جو میرے پاس گاڑی آئی ہے یہ ہے سزوکی کلٹس دوہزار سترہ موڈل ہے اور اس گاڑی میں جو ایشو ہیں ایک پیک اپ کا ایشو ہے دوسرا گاڑی جو ہے جرک ایس کے اندر تو ہم اس کے اب ٹیوننگ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سپارک پلگ ہم اس کے کھول کے چیک کریں گے آپ نے ہر ایک گریپ کو بڑے حرام سے دسکنیکٹ کرنا ہے اس کے کوئل کے ساتھ سے کوئل بھی لازمی چیک کریں کوئل اس کی ٹھیک ہے ساف کر کے ان کو ہم پھٹ کریں گے بعد میں جیسے ہم یہ پلک کھولیں اسی طرح اپنے تینوں پلک سب کھول کے چیک کر لینے لگ ہمارے کھول چکے ہیں یہ تھرٹل اس کی ہوتی ہے جی اور تھرٹل اس کی کافی چوک نظر آ رہی ہے اور ہم نے تھرٹل بڑی کو کھولنا شروع کر دی ہے اس کو اچھے طریقے سے گلین کریں گے میں آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں گا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کچھ ویڈیوز میں آپ کو اس کا طریقہ بتایا ہو کہ آپ نے ان کی تھرٹل بڑی کو کیسے واش کرنا ہے کہ جیسے آپ کے ارپی ایم جو ڈسٹر بنا ہو اس میں میں آپ کو پریکٹیکل کر کے بھی دکھاؤں گا اس طرح سے چار بولٹ آپ نے ٹین ایم کے لوس کر کے سوٹو بڑی کو انجن کے ساتھ سے ڈسکنیکٹ کر لینا ہے ہماری کھول کے باہر آ چکی ہے ابھی ہم اس کو واش کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کتنا ڈسٹر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک سموک کٹھا ہوا ہے اور ساتھ میں ہم اس کا بھی انلٹ بھی چیک کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں انلٹ بھی بہت گندہ ہے اس کو بھی واش کریں گے ہم ساتھ میں کیٹ اس کا بھی چیک کریں گے جبکہ ہم نے ومپر کی فٹنگ کھولنی شروع کر دی ہے کیونکہ جب ہم اس کا کھولیں گے تو ہیٹ سنسر پہلے کھول کے چیک کریں گے اس کی کیا حالت ہے اس کے بعد کیٹ کو بھی چیک کریں گے چیک کریں گے وہ چیک کریں گے چینک کریں گے چکٹےoo چیتا پہلے چکیں گے چیک کرکا چک ٹ maker چکٹنگ چکٹ گے چکٹنگ چکٹنگ چ Missouri چکٹنگ چکٹنگ چکٹھ گریب کو ہم نے ڈسکنیکٹ کر لیا ہے اس کے اوکسیجن سینسر گئے اور ہم اس کا اوکسیجن سینسر کھول رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلٹس ہے 2017 موڈل ہے کیونکہ شروع میں نے آپ کو ریویو نہیں اس کا کروایا ہے مگر آپ دیکھ سکتے ہیں جب بھی ان گاڑیوں کی آپ ٹیوننگ کریں مکمل ٹیوننگ کریں اور ٹیوننگ سے مراج یہ نہیں کہ صرف آپ نے پلک کھولی ہیں آپ کے پاس سکینر ہونا مہست ہے کیونکہ ان گاڑیوں کی آپ ٹیوننگ بغیر سکینر کے نہیں کر سکتے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈلیٹک بھی چھوک ہے اس کا یہ اس کے سپار پلک جو اس کے ساتھ سے کھولے ہیں ساتھ کا کرنٹ لیک ہے اور پلک ہم نے نیم گوایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جبکہ اس کے ساتھ میں اس کا ایر فیلٹر بھی ہم نے نیم گوایا ویکارڈ کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ایر فیلٹر مکمل طور سے چھوک ہے اب ہم اس کو نیا فٹ کر لیں گے اس کے اندر یہ جس کا سکی آئل جو ریکومنڈ کرتی ہے کمپنی اور یہ اس کا ایر فیلٹر باکس ہے جس میں ایر فیلٹر فٹ ہوتا ہے اس کو ساف کر کے اچھے طریقے سے اس کے اندر ایر فیلٹر فٹ کریں گے ہم اس کی کلین کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے گاڑی کا انجن آف کیا اور سوچ ہم نے آ آن کیا ہوا ہے اس کا ایر فیلٹر پیٹل ہم نے پریس کیا ہوا ہے یہ ہی طریقہ ہوتا ہے اس کا تھرٹل باڈی ساف کرنے کے ایسے آپ کے ارپی ایم ڈسٹرب نہیں ہوں گے اور آپ کو کوئی ایسی ایشو نہیں بنے گا کیونکہ ان کی سکینر میں ری سیٹنگ نہیں ہے جس کی وجہ سے ایسے کرنا پڑتا ہے یہ ہم نے اس کا کیٹلیٹک کنورٹر بھی کلین کر لیا ہے بہت زیادہ چوک تھا جس کی وجہ سے گاڑی گھٹ گھٹ کے چلتی تھی اور گاڑی کے پک اپ میں ایشو تھا اور اس کی فیول مائلیج بھی ڈسٹرب ہوئی تھی میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا کہ جب بھی آپ ساف کرتے ہیں تو آپ انجیکٹر کلینر سپری یوز کیا کریں کیونکہ اس کا سپری بہت اچھا ہے جبکہ یہ اس کا اکسیجن سنسر ہے اسی سپری کے ساتھ اس کو بھی آپ ساف کر لیں اور اس کے جتنے بھی سراغ ہیں آپ نے اس کے سراغ کھولنے ہیں تاکہ کوئی بھی اس کا سراغ باننا رہے یہ جیسا کہ ہم اس کے کلین کر رہے ہیں سب سراغوں میں مار کے اچھے طریقے سے اس کو ساف کریں گے کوئی قصر نہ رہ جائے اس کے اندر اکسیجن سنسر کو ہم نے ساف کر لیا ہے اب ہم اس کو کیٹلیٹک کنورٹر کے اندر فیٹ کریں گے فیٹنگ ہمارے کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد ہم ایک کلینر باکس فیٹ کریں گے آپ نے ایر پائپ کا اور دیگر جتنی چیزیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں آپ نے بہت کیر فلی اس کو فیٹ کرنا ہے کوئی چیز مسنا رہ جائے اس میں آپ جب اس میں ایر سنسر باز کا فیٹ کرتے ہیں تو ہلکا سا پریس نہیں ہوتا پھر یہ پریس نہ ہونے کی وجہ سے ایر اس میں سے لیک ہوتی رہتی ہے چھوٹے چھوٹے اتیاز ہوتی ہے اتیاز سے کام کیا کریں جیسے کہ یہ ہمارا ایر سنسر ہے اس کو ساف کرنا بھی لازمی ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک فیول کمزرپشن کے اوپر اس کا بہت بہت سارا دورومدار ہے اور جب تک آپ کا ایر کنٹرول یونٹ آپ کو صحیح ایر کے متعلق نہیں بتائے گا تو پھر آپ کی گاڑی کیسے زیادہ اچھا کر سکتی ہے فیول کمزرپشن کو ہم نے ایر کلینر فیٹ کر لیا ہے ساتھ میں سکیر سنسر فیٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری مکمل فٹنگ ہو چکی ہے اور ہم اب اس کو فائنل ٹائج دے رہے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو سلس لگا کر سٹارٹ کریں گے ہماری فٹنگ تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے گاڑی ہماری ریڈیو ہو چکی ہے گاڑی ہم نے ٹرائی کی ہے ماشاءاللہ بے سکل اس کی فیل کمزرپشن سب اس کے مسئلے مسئلے ساتھ ٹھیک ہیں ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اتنی دعا ہم یاد رکھیں نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں تب تک لئے خدا حافظ